بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز دوارڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبرکار حرون آباد مردہور استقامت کے پہاڑ اور مفامت کے بے تاج بادشاہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آسیف علی زرداری بھاری اکثریت سے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان منتخب ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی والا دستی پر مکمل یقین رکھتی ہے آسیف علی زرداری نے صدر پاکستان ہوتے ہوئے باقتیار صدر کے تمام اکثیارات پارلیمنٹ کو واپس کیے ہمارے نمائندہ خصوصی علیہ رکھا باور کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے وزور کرانما صدر پیپلز لیبر بیورو محمد اقبال بھٹی نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کے لیے تمام جماعتوں تمام سیاسی شخصیہ سے تعاون چاہتی ہے ہم تمام جماعتوں سے رابطے میں ہیں ایمکیم کے ساتھ صدر آسیف علی زرداری کے رابطے کے مصفل نتائج پر آمد ہوں گے اور انشاءاللہ آسیف علی زرداری بطورے صدر پاکستان تمام سیاسی کوتو کو ساتھ لے کر چلیں گے موجودہ حکومت کے دور میں اداروں کے ساتھ بہترین تعلقات رہیں گے محمد اقبال بھٹی نے کہا کہ مشکل حالات میں انیکشن کے بعد ایک ہی راستہ تھا ریاست بجائی جائے یا سیاست بجائی جائے تمام جماعتوں نے اپنی سیاست کو ترجیح دینے کے بجائے ریاست کو ترجیح دینے کی بات کی اور مشکل ترین حالات میں پارلیمنٹ کی والا دستی کے لیے حکومت بنائی سیاسی جماعتیں تمام ادارے بکلہ تاجر سیور سوسائیٹی علمہ کرام مشایق عظام سب مل کر وطن عزیز کو بہرانوں سے نکالیں گے انشاءاللہ پاکستان کا قیامت قائم رہے گا اور ترقی کی منزلی طے کرتا ہوا ترقی آفتہ ممالک کے صفح میں شمار ہوگا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز بار مستند خبروں کی دنیا مستند خبروں کی دنیا